نمسکار دوستوں ایک وائرس سے ہم لڑائی کر رہے ہیں اور ایک وائرس ایسا بھی ہے جو سات سو سال پہلے اس دیش میں آیا تھا اور وشواس کریے کہ یہ جو تازہ وائرس ہے اس کی لڑائی کے ساتھ ساتھ میں اس سات سو سال پرانے وائرس سے بھی ہم لڑائی لڑ رہے ہیں یہ بات کسی مذہب کی نہیں ہے کسی دین ایمان کی نہیں ہے کوئی کس پوجہ پددتی کا انسرن کرتا ہے اس بارے میں بھی نہیں ہے یہ بات اس بارے میں ہے کہ کون اس دیش کو اور دیش واسیوں کو دیش کی پرمپراؤں کو اپنا سمجھتا ہے اتنی گھنونی تصویریں ساندھے آئیں جنہوں نے سب کچھ اور ساری دنیا کو لگ بھگ چوکا دیا کہ کیا ہندوستان جو کی اپنی لڑائی کرونا کے خلاف لڑتے ہوئے ایک آدرش پرستود کر رہا ہے اس کے پاس میں اس طرح کے لوگ بھی ہیں یا ایسی ذہنیت کے لوگ بھی ہیں جو نہ صرف لڑائی کو کمزور کر رہے ہیں بلکہ ساتھ ہی ساتھ وہ لوگ باقی لوگوں کو بھی ڈی موریلائز کر رہے ہیں ہتو تصاہیت کر رہے ہیں مجھے برا اس بات کا لگا کہ وہ لوگ جو عام طور پر جیسے ہی راجنیتک بیان بازی ہوتی ہے یعنی پردان منطری نے مثلا ڈی پوٹسو کی بات کہی یا دیے جلانے کی بات کہی پاس تاریک کو اس کے اوپر میں دیکھ رہا ہوں کومنٹ کرنے کے لیے وہ سارے لوگ زور شور سے اتر آئے جو شاہیم باق کے سمرتھک رہے یا پدان منطری موڈی کی گائے بگائے آلوچنا کرتے رہتے ہیں آلوچنا کرنی چاہیے بھائی راجنیتک آلوچنا کا سبی کو عدکار ہوتا ہے اور سب سے محتوکون بات یہ ہے کہ سوست لوگ تنتر کی نیر میں ہی شکایتیں ہوتی ہیں لیکن ان شکایتوں کے ساتھ ساتھ میں آپ کو پرستیتیوں کو بھی دیکھنا ہوگا ہم ایک ایسے حالات میں ہیں جب پورے دیش کو ساتھ میں کھڑا ہونا ہے تھالی گھنٹی بجانے کو لے کر لوگوں نے بہت ٹپڑیا کی میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ یہ بات صرف تھالی گھنٹی بجانے تک سیمیت نہیں ہے دھنی ویجیان کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے یہ مسئلہ ہے ایک ساتھ سارے دیش کے ساتھ آنے کا اور یہ کہنے کا کہ ہم ساتھ ساتھ ہیں اور مل کر اس لڑائی میں جھٹے ہوئے ہیں اور دوسرا اتصو دھرمیتہ سوشل سائکولوجی بہت ہی مہتپون وشے ہوتا ہے جو لوگ ویجیان کو جانتے ہیں وہ سوشل سائکولوجی سے انکار نہیں کر سکتے اور منو ویجیان کا سائکولوجی کا ایک مہتپون وشے ہوتا ہے سوشل سائکولوجی میں جس طرح سے آپ اپنے جیون میں ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں ویسے سموہ کے سموہ بھی ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں پورے دیش کی اکونومی نیچے جاتی ہے تو لوگوں میں گھبرہ ہوتی ہے لاب ڈاؤن ہوتا ہے تو پینک کریٹ ہوتا ہے سامان ملے گا نہیں ملے گا بچوں کا کیا ہوگا بھوشی کا کیا ہوگا مجھ سے بہت لوگ پوچھتے ہیں کیا کرونا سب کچھ ختم کر دے گا یا کیا ہونے والا ہے ایسے حالات میں اتصو دھرمیتہ جو ہماری جڑوں کا ہماری پرمپرہ کا حصہ رہا ہے وہ ایک بہت مہتوپون چیز ہے ساتھ میں آئے اتصو کا مطلب کیا ہے ہم ساتھ میں آکے کچھ ریچولز کا پالن کرتے ہیں ہمارا دیوالی دشہرہ آپ کسی بھی دنیا کے کسی بھی تیوار کو لے تو آپ دیکھیں گے الگ الگ جگہوں پر کچھ چیزوں کا پالن کیا جاتا ہے یہ کوئی ویجے کا یا اتصو کا سمجھ نہیں ہے یہ بات صحیح ہے لیکن اتصو کی یا سوشل سائکلوجی جیسا میں نے کہا ساماجک منوک وکیان کو دھیان میں رکھتے ہوئے سب کے اتصاہ وردن کا پریاست ضرور ہے اور اس کی سخت ضرورت بھی ہے اور اس میں جتنے لوگ آلوچنائے کر رہے ہیں وہ اس پریاست کو کمزور کر رہے ہیں وہ اور تو کچھ نہیں کر رہے ہیں میں نے ابھی تک یہ جتنے بھی آلوچنائے کرنے والے لوگ ہیں ان سے کبھی بھی یہ نہیں سنا جیسے کہ پیجے دنبرم صاحب ہیں پیجے دنبرم صاحب آج آئے پیکج کی بات کر رہے ہیں آج پیکج کی بات کر رہے ہیں دیئے پر ٹپڑی کرتے ہوئے انہوں نے یہ جب مذہبی مورکتہ چل رہی تھی جب یہ جاہل لوگ جس طرح کی تصویریں پیش کر رہے تھے تب نہ تو چیدنبرم سامنے آئے نہ کانگریس کا کوئی وقتی سامنے آیا نہ ہی ان کے کئی ہاں حالانکہ میں نے دیکھا کہ کچھ مسلم مسلموں کے کچھ ایسے رہنما جو جنہیں سکولر ان کے لوگ مانتے ہیں جو گائے وگائے اپنی ٹپڑیاں کرتے رہے تھے وہ آئے کہ ہم بھی شرمندہ محسوس کر رہے ہیں پورے سماج کو شرمندہ کرنے والی باتیں ان لوگوں نے کی ہیں لیکن آپ جہاں تک راجنیتی کی بات کرتے ہیں ہم ملکر لڑیں گے کانگریس پہلے کہہ رہی تھی یہ ملکر لڑنے کا طریقہ ہے کہ جیسے ہی کوئی وشہ سامنے آتا ہے اس پر ایک ٹپڑی کر دی جاتی ہے کہ یہ غلط ہو رہا ہے یہ کمی ہے سجھاؤ کوئی بھی نہیں آیا راہول گاندی کے مسئلے پر میں بہت سمیسے یہ بات کہنا چاہتا تھا بٹ یہ تھوڑا سا کانٹروورشل ہو جاتی ہے کہ راہول گاندی نے پہلے ٹوئیٹ کیے اور پھر بعد میں اس کو بڑا پرچاریت کیا گیا پھر نشطور پر جو ویقتی بھارت کو لے کر اتنے چنتت تھے نہیں تھے یہ تو نہیں پتا لیکن اٹلی میں کیا چل رہا ہے اور کتنی بھیانک ہوتی ہے کورونا مہا ماری اس بارے میں ان کو گیان ضرور پہلے ہو گیا تھا کسی اور بھارت واسی کے مقابلے یہ ماننے میں مجھے کوئی پرہز نہیں ہے آپ نے سمادھان کیا دیا آپ کس طرح سے ساندھنے آئے ہیں ان چیزوں کو دھیان رکھئے یہاں میں بھی کوئی راجنیتی کا لوچنا نہیں کر رہا ہوں میں کسی پارٹی کا پدادکاری نہیں ہوں لیکن میں دیش کے پردھان مندری کے ساتھ کھڑا ہوں کیونکہ وہ ایک ایسی لڑائی میں ہیں جس لڑائی کا نہ ہندو سے لینا دینا ہے نہ مسلمان سے لینا دینا ہے نہ کانگریسی سے لینا دینا ہے نہ بی جے پی سے لینا دینا ہے اس کا لینا دینا ہے مانوتا سے انسانیت سے جو اس لڑائی میں ساتھ میں کھڑے ہیں مل کر لڑ رہے ہیں وہ اس مہاماری کے خلاف لڑ رہے ہیں جس کے خلاف لڑنے پر پوری دنیا آپ کو سلام کر رہی ہے آپ کے طور طریقوں پر غور کر رہی ہے کہ آپ کیسے اس چیز کو روکنے کا پریاز کر رہے ہیں لیکن کسی غلط فہمی میں مت رہی ہے کسی اوور کانفیڈنس میں مت رہی ہے بہت ممکن ہے کہ داؤں بہت جلدی الٹا پڑ جائے آپ بھی اس فیز میں چلے جائے جس سے آپ بچتے آ رہے ہیں جب ایک وقتی پورے شہر کو پورے دیش کو تباہ کر سکتا ہے تو پھر ابھی تو ہمارے پاس بہت سارے کیسز ہیں وہ لوگ جو جاچ کرمیوں کے اوپر پتھراؤ کر رہے ہیں ان کے ساتھ غلط ہے اور میں کھل کر کہوں گا کہ وہ مسلم سمودائے کے لوگ ہیں اور یہ ساری خبریں اس پشت طور پر سامنے آ رہی ہیں ایسے میں مسلموں کے رہنما یا جو جیسا میں بار بار کہہ رہا ہوں خود کو اسکولر کہتے ہیں یا سمجھدار ہیں ان کو سامنے آنا چاہیے کچھ لوگوں کہ میں تعریف کروں گا وہ اس بات کو کر بھی رہے ہیں جب میں بار بار کہہ رہا تھا کہ ان کی کھل کر نندہ کریے کھل کر نندہ کریے اس کا مقصد یہ تھا کہ یہ وائرس جو بہت پہلے آیا تھا یہ ذہنیت کا گجوائے ہند گجوائے ہند کیا کنسپٹ ہے آپ ہندوستان پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں اس کو لے کر کچھ اسکولرز نے یہ بھی کہہ دیا کہ وہ تو ذہنی طور پر ہم اپنی اپنی سوچ کو وہی تو سمسیہ ہے سوچ کیا ہے کیا لے کر آئے تھے یہاں پر آکرانتہ کیوں آئے تھے یہاں پر اور ایک کے بعد ایک جتنے بھی آکرمن ہوتے رہے یا جتنے بھی آکرانتہ آتے رہے انہوں نے کیا کیا ہے کیا دیا ہے یہاں پر سوائے خود کو پرساریت کرنے کے یہاں جو تھا اس کو نشت کرنے کے علاوہ ایسا کیا ہے جو ہم نیا دے رہے ہیں ہاں اس جڑ کو واپس پانا یعنی ان چیزوں کو دوبارہ حاصل کرنا جنہیں نشت کیا گیا ہے یہ بھی ہماری پراتھ مکتاؤں میں ہونا چاہیے میں بار بار سوامی ویگانند کے سکوٹ کو آپ کے سامنے رکھتا ہوں کیونکہ شنکرہ چارے کے بعد ان کے پریاست کو میں بہت مہتپون مانتا ہوں ان سناتن پرمپراؤں کو ریوائیو کرنے کی طرف جو انہوں نے پریاست کیے تھے ہندوستان کی طاقت بھارت کی طاقت اس کی پرمپرائیں اور اس کی جڑ ہے جب تک اس کی جڑ پر آدھات نہیں ہوگا اس کا کوئی بال بھی باکہ نہیں کر سکتا اور جو بھی آیا اس نے جڑوں پر حملہ کرنے کی کوشش کی لیکن جڑے بہت مضبوط ہیں جڑے ہیں ہماری پرمپرائیں جڑے ہیں ہمارا ساتھ میں رہنا جڑے ہیں ہمارا ایک دوسرے کو سمبال کرنا جڑے ہیں کہ آج بھی ہم کسی انی مذہب کے بارے میں برے شبد بولنے کے پہلے دس بار سوچتے ہیں یہ ہمارے سنسکار ہیں لیکن وہیں دوسری طرف وہ جو وائرس بہت پہلے آیا تھا وہ وائرس آج بھی انسان کو انسان سے بھید کرنا سکھا رہا ہے جس طرح کے جاہل نرسوں کے سامنے آپتی جنگ تصویریں پیش کر رہے ہیں لوگوں پر پتھراؤ کر رہے ہیں یہ کس ذہنیت کے لوگ ہیں آپ کیا سوچتے ہیں ایسے بہت سے لوگ ہیں بڑی تعداد میں لوگ ہیں جو ہمارے لیے ایک بہت بڑی پریشانی کا سبب بند سکتے ہیں اور ان کا علاج مسلم سمودھ آئے کہ وہ لوگ جو سچمچ انسانیت میں یا ہندوستانی ہونے میں بھروسہ رکھتے ہیں وہ ہی کر سکتے ہیں انہیں سمجھانا چاہیے کہ وہ کس طریقے سے اس چیز کو آگے بڑھائیں یا کس طریقے سے وہ ان لوگوں کو سمجھائیں اور یہ چیزیں آگے نہ بڑھیں کہ بھی پریاست کریں میں امید کرتا ہوں لیکن میں یہ چاہتا تھا کہ اپنی ناراضگی کو بھی تھوڑا سا سامنے رکھوں اور ناراضگی کو رکھنا چاہیے آپ بھی من میں دبا کر مت رکھئے ہم لوگ بہت سنکوچ کرتے ہیں بولنے میں ہم کو لگتا ہے کہ یہ بولا وہ بولا دھر مذہب کی بات یہ مذہب دھرم کا مسئلہ ہی نہیں یہ مورکوں کا جاہلوں کا وہ جاہل کسی بھی دھرم میں ہو ابھی آپ کہیں گے اس دھرم کے وہاں سے لوگ جاہل جاہل ہوتا ہے وہ کسی بھی مذہب کا یہاں جاہلوں کی تشویر نشط طور پر مسلم سمودائے کے لوگوں کیا رہی ہیں ان کو سمجھانے کی ضرورت یا ان پر کڑی کاریوائی کرنے کی ضرورت ہے میں امید کرتا ہوں یہ جو گجوائے ہند کا ابھی تک پالے وائرس پالے بیٹھے ہوئے ہیں ایسے لوگ اس سے باہر نکل پائیں گے انسان بن پائیں گے سچے ہندوستانی بن پائیں سچے ہندوستانی بن پائیں گے